آیا سوفیہ سے دوبارہ آزان محمدی کی صدائیں گونچیں گی ترک کانسل آف سٹیٹ نے مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر ترک ریاستی کانسل نے آیا سوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے پر مبنی 24 نومبر 1934 کے قانون کو کل ادم قرار دے دیا ہے جس سے اس کے دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونے کی راہ ہمبار ہو گئی ہے تاریخی شہکاروں کے ٹرسٹ اور ماحولیاتی انجمن کے جانب سے آیا سوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے سے متعلق قابینہ کے فیصلے کے خلاف ریاستی کانسل میں مقدمہ دار کیا گیا تھا کانسل آف سٹیٹ نے اپنی دو جولائی کی سماعت کے دوران فریقین کی شکایات کا جائزہ لیا اور دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد کانسل نے گزشتہ ہفتے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا کانسل آف سٹیٹ کے مطابق آیا سوفیہ فاتح سلطان محمد خان ٹرسٹ کی ملکیت ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آیا سوفیہ ٹرسٹ کے دستاویزات میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آیا سوفیہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ریاستی کانسل کے فیصلے کے معاملے پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے ترک سرادر رجب طیب اردوان نے کہا کہ آیا سوفیہ کا جنم نو مسجد اقصہ کی آزادی کا مجدہ دیتا ہے اور بنی نو انسانوں کا ورثہ آیا سوفیہ کے دروازے مقامی اور غیر ملکی مسلم اور غیر مسلم کے لیے کھلے رہیں گے اور یہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کسی سے بغل گیر ہونے کہیں زیادہ مخلصانہ محول کے ساتھ اپنے وجود کو جاری رکھے گا انہوں نے بتایا کہ آیا سوفیہ کو چیاسی سال بعد چوبیس علائے کو نماز جمعہ کے ساتھ عبادت کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر